بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سائنس فار کلاس سکس کی بک کو اوورویو کرنا جا رہے ہیں جماعت ششم کی جو سائنس کی بک ہے جو سنگل نیشنل کریکلم کے مطابق ہے اس کو ہم اوورویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر ہم کن کن موضوعات پر بات کریں گے اور کن کن چیزوں کو سمجھیں گے سائنس ایک دلچسپ مضمون ہے اور ایک ارسا مضمون ہے جو بہت ضروری بھی ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں یہ سائنس فار کلاس سکس اوورویو آف بک اور آئی ام ڈاکٹر محمد نصیر کیانی اور یہ ہے تعلیم منزل چینل تعلیم منزل چینل تعلیم دنیا میں ایک ابرتا ہوا نام ہے اس میں سائنس کے علاوہ دیگر مضامین کے لیسن بھی موجود ہیں یہ پیورلی ایک ایجوکیشنل چینل ہے جس میں فیزیک، میسٹری، میت، بائیو، کمپیوٹر، سائنس، جغرافی، ہسٹری، اسلمیات، ترجمت القرآن اور دیگر مضامین کے لیسن موجود ہیں آپ ان سے برپور فائدہ اٹھائیے کوشش کی گئی ہے کہ ان اسباق کو آسان سے آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ آپ نہ صرف سمجھیں بلکہ لچسپی بھی لیں اور سیکھنے کے عمل کو انجائے بھی کریں تو آئیے آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس کو اوورویو کرتے ہیں چھٹی کی سائنس کی کلاس کو ہم اوورویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کان سے ایریاز ہیں کان سے ٹاپکس ہیں اور اس کتاب میں ہم کیا کیا سیکھیں گے سائنس کی کتاب میں ہم دیکھیں گے لرننگ ابجیکٹیوز ہمارے ہیں ہم سائنس کے جو مختلف کانسیپٹ ہیں ان کو فیملیر کریں گے ہم ان سے واقفیت حاصل کریں گے آج کے سبق میں ہم آج کے سبق سے اپنے اندر سیکھنے کے لیے دلچسپی اور ایک انٹریسٹ اور ایک امادگی اپنے دل میں محسوس کریں گے کہ سائنس واقعی بہت دلچسپ ہے اور ہمیں سائنس سیکھنی چاہیے to make a plan for learning science for the academic year جو تعلیمی سال ہے نیا اس میں ہم سائنس کے پڑھنے کے لیے ایک منصوبہ بھی بنائیں گے teaching period ہم دیکھیں گے کتنے ہیں اس سائنس کو پڑھانے کے لیے چاہیے ہوں گے تو unit 1 جو ہے اس میں 6 teaching period چاہیے ہوں گے یعنی ہم 6 period میں unit 1 سیکھیں گے اور unit 2 5 teaching period ضرورت ہوں گے unit 3 میں 9 teaching period unit 4 میں 8 teaching period ہے اور unit 5 میں بھی 8 ہے اور unit 6 میں 9 ہے unit 7 میں 9 teaching period unit 8 کے لیے صرف 4 teaching period کی ضرورت ہوگی اور unit 9 کے لیے 6 teaching period کی ضرورت ہوگی unit 10 کے لیے 7 teaching period کی ضرورت ہوگی اور unit 11 کے لیے 8 teaching period اور unit 12 کے لیے 6 teaching period کی ضرورت ہوگی تو ٹوٹل ایٹی فائیو ٹیچنگ پیریڈز اور لرننگ پیریڈز ہمیں چاہیے ہوں گے اگر ہم چارلیس منٹ کا ایک پیریڈ لگائیں تو اس میں ہم بہت اچھے طریقے سے سائنس سیکھ سکتے ہیں پراجیکٹ اور پریکٹیکل جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیں وہ آپ کی ٹیچر آپ کے کلاس میں بھی کروا سکتی ہیں پراجیکٹس اور آپ کو ہونوار کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اور سائنس لیب میں بھی جا کر ہم پراجیکٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونٹ ون اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سلولر آرگنائزیشن سلولر آرگنائزیشن یعنی سل جو ہے وہ جب آپس پہ ملتے ہیں ان کے درمیان ایک ترتیب ہوتی ہے وہ آپس پہ مل کر ایک ٹیشو بناتے ہیں پھر ٹیشو سے آگے بڑھ کر آرگن بنتے ہیں آرگن سے پھر آرگن سسٹم بنتے ہیں آرگن سسٹم سے پھر آرگنائزیشن بنتا ہے تو یہ ہے سلولر آرگنائزیشن اس میں ہم دیکھیں گے ہمارا پہلا ٹاپک ہے سل ان سل آرگنلز سل کیا ہوتا ہے اور سل کے آرگنلز کسے کہتے ہیں دوسرا جو اس کا جو ٹاپک ہے جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا سٹریکچر آف انیمل سل انیمل سل کا سٹریکچر ہم جانیں گے نمبر تھری ہے سٹریکچر آف پلانٹ سل پلانٹ سل کا سٹریکچر کو سمجھیں گے اور نمبر فور ٹیشوز ٹیشوز کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہیں پھر ہم بات کریں گے آرگنز کی اور آرگن سسٹم کی ٹیشوز سے آرگن بنتے ہیں اور آرگن سے آرگن سسٹم بنتے ہیں پھر اس کے بعد آرگنزم ہوگا اور پھر ہم اسیسمنٹ لیں گے اپنی ہم خود اپنے آپ کو آزمائیں گے کہ ہم کتنا اس یونٹ میں سیکھ چکے ہیں ایک اسیسمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی یونٹ ٹو تاپک ہے اس کی ہیڈنگ ہے ری پرڈیکشننگ پلانٹس پودوں میں جو تولید ہوتی ہے یعنی پودے اپنے آئندہ نسل جو بناتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے فلاور اس سٹریکچر اور اس رول ان پری پرڈیکشن پھول کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے سٹریکچر کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ری پرڈیکشنن میں اس کا جو کردار ہے اس پہ بات ہوگی پھر سیکسور ری پرڈیکشنن پلانٹس پہ بات ہوگی یعنی پودوں کے اندر جو جنسی تولید ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے سمجھیں گے اور نمبر تھری پہ ہے اے سیکسور ری پرڈیکشنن پرڈیکشنن پلانٹس یعنی پودوں کے اندر غیر جنسی تولید ہمارا موضوع ہوگا پھر نمبر فور آرٹیفیشل ویجیٹیو پرڈیکشنن پلانٹس پودوں میں مسنوی طور پر جو ان کی نسل کو بڑھانا ہے مسنوی طریقے سے آرٹیفیشلی پودوں کے اندر کیسے ہم ان کی نئی نسل بڑھاتے ہیں یا نئے پودے تیار کرتے ہیں بغیر بیج کے اور بغیر کسی سیکسور ری پرڈیکشن کے عمل سے آرٹیفیشلی ہم کیسے پودے جو ہیں نئے بناتے ہیں اس کے لئے ہم بات کریں گے اس میں اور پھر اسسیسمنٹ ہوگی یونٹ ٹو کی یعنی ری پرڈیکشنی پلانٹس کی ہم اسسیسمنٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اس یونٹ میں کیا سیکھا ہے نمبر 3 ہے بیلنس ڈائٹ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے بیلنس ڈائٹ ہوتی کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے فوڈ گروپس اندیار سورسز فوڈ کے گروپس کان کان سے ہیں اور ان کے سورسز کان سے ہیں یعنی ہم کہاں سے یہ فوڈ کے جو گروپس ہیں یہ ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں اس کا سورس کیا ہوگا تیسے نمبر پہ ہے کاربو ایڈیٹس این پروٹین یہ ان کے پہ اوپر ہم بات کریں گے پھر ہم فیٹس این ویٹامینز پہ بات کریں گے اور پھر منورلز فائبرز این واتر اس پہ بات ہوگی پھر بیلنس این ان بیلنس ڈائٹ کی ہم بات کریں گے اور پھر ڈائٹ این فیٹنس کی ہم بات کریں گے کہ ڈائٹ اور فیٹنس کا آپس میں کیا تعلق ہے پھر فوڈ پیرامیڈ ایک کنسپٹ ہے اس کو سمجھیں گے کوہش کریں گے اور پھر ایسیسمنٹ ہوگی یونٹ تھری کی یونٹ فور ہے ہیومن ڈائجیسٹیف سسٹم اس میں انسان کا جو نظامی انعظام ہے اس کو ہم سمجھیں گے ڈائجیشن اینڈ سٹیجیز ڈائجیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی سٹیجیز کانسی ہیں پھر ہم بات کریں گے ہیومن ڈائجیسٹیف سسٹم کی یعنی ہیومن ڈائجیشن سسٹم جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور پھر ڈائجیسٹیف گلینڈز جو ہیں ان پہ بات ہوگی اور پھر ایمپارٹنس آف ڈائجیشن حضم ہونے کی جو اہمیت ہے اس پہ بات ہوگی اور پھر ڈس آڈرز آف ڈائجیشن اور جو نظام انعظام کے یا حاضمے کی جو خرابیاں ہیں ان پہ بات کریں گے اور اس میں ڈائیریہ جو ہے اس پہ اس سبق میں بات ہوگی پھر کانسٹیپیشن پہ بات ہوگی کہ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس کا علاج کیا ہے پھر ایلسر ہمارا موضوع ہوگا کہ ایلسر کیا ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور پھر اسیسمنٹ ہوگی یونٹ فور کی یونٹ فائیو میٹر ایز پارٹیکلز یعنی مادہ جو ہے اس کو ذرات پر مشتمل ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے میٹر ایڈ سٹیٹس مادہ اور اس کی حالتیں پھر ہم دیکھیں گے پارٹیکل تھیوری آف میٹر میٹر کی جو ذراتی نظری ہے اس پہ بات ہوگی پھر پارٹیکل تھیوری آف میٹر پارٹیکل تھیوری اور مادے کی جو حالت ہے ان کے آپس میں ریلیشن کو سمجھیں گے اور پھر ڈیفیجن پہ بات ہوگی ہم سمجھیں گے کہ ڈیفیجن کیا ہوتا ہے پھر ہم بات کریں گے چینجز ان دہ سٹیٹ آف میٹر مادے کی جو حالتوں میں تبدیلی ہوتی ہے اس پہ بات ہوگی کیسے تبدیلی ہوتی ہے کان کان سی تبدیلیاں ہوتی ہیں پھر ہم بات کریں گے ملٹنگ فریزنگ اور بائلنگ کی اور پھر بات ہوگی ایوپوریشن کنڈنسیشن اور سبلیمیشن کی اور پھر ہوگا اسسمنٹ یونٹ فائیو کی اسسمنٹ ہوگی تو سٹوڈنٹ یونٹ نمبر سکس ہے ایلیمنٹس ان کمپاؤنٹس ایلیمنٹ اناثر اور مرکبات کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں پھر ہم بات کریں گے ایٹم کی چونکہ ایٹم سے مل کر ایلیمنٹ بنتا ہے پھر ہم ایلیمنٹس کے سیمبلز کی بات کریں گے اور پھر ایٹامک نمبر اور ایٹامک میس نمبر کی بات ہوگی اور پھر میٹل اور پھر نان میٹل کی بات ہوگی ان کو سمجھیں گے ان کے مسالیں جو ہیں وہ دیکھیں گے پھر مالیکیولز کی بات ہوگی ایٹموں کے مل سے مالیکیولز بنتے ہیں تو کیوں بنتے ہیں کیا ضرورت ہوتی ہے ان کو بنانے کی اور پھر کمپاؤنڈز ان ڈیئر یوزیز کمپاؤنڈز کی بات ہوگی اور ان کے یوزیز کی بات ہوگی کہ کہاں وہ استعمال ہوتے ہیں اور پھر اسسمنٹ ہوگی یونٹ سکس کی یونٹ سیون میں ہم مکچرز کے بارے میں پڑھیں گے اور مکچر کو سمجھیں گے کہ مکچر ہوتا کیا ہے پھر سلوشن کی بات ہوگی اور اس کی ٹائپس کی بات ہوگی پھر پارٹیکل مارڈل آف مکچر پھر مکچر کا جو پارٹیکل مارڈل ہے اس کو سمجھیں گے اور پھر کنسنٹریشن آف سلوشن یا سٹرینٹھ آف سلوشن کی بات کریں گے پھر الائز کو سمجھیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی مکچر کی ایک سپیشل قسم ہے پھر پرپرٹیز آف مکچرز پر بات ہوگی اور پھر سپریٹنگ مکچرز کہ مکچرز جو ان کو الگ کیسے کرنا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے پھر ڈیفرنس بیٹوین ایلیمنٹ کمپاؤنڈ اور مکچر ایلیمنٹ کمپاؤنڈ اور مکچر کے درمیان جو فرق ہے اس کی وزارت ہوگی اور پھر ہوگی اسیسمنٹ یونٹ سیون کی تو پھر یہ سٹوڈنس آٹھوان جو یونٹ ہے وہ ہے انرجی اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ انرجی کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹائپس کانسی ہیں پھر ہم بات کریں گے پرٹینشل اور کانیٹک انرجی کی پھر بات ہوگی لا آف کانزرویشن آف انرجی کی اور پھر اسیسمنٹ ہوگی یونٹ نمبر نائن وہ ہے الیکٹرسٹی یعنی بجلی کے بارے میں پڑھیں گے اس میں سٹیٹک الیکٹرسٹی پھر سب سے پہلے بات ہوگی پھر کرنٹ الیکٹرسٹی پھر بات کریں گے پھر سرکٹ کیا ہوتے ہیں اور پھر ٹائپس آف سرکٹ میں سیری سرکٹ کا ایک ٹاپک ہے پھر پرللل سرکٹ اور ان کی پراپرٹیز ہیں اور پھر اسیسمنٹ ہے یونٹ نائن کی یونٹ ٹین ہے مینگنٹیزم مکنتیسیت اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مینگنٹ کیا ہوتا ہے پھر ہم مینگنٹک فیلڈ کی بات کریں گے پھر مینگنٹک افکٹ آف الیکٹرک کرنٹ پر بات ہوگی اور پھر ہم مینگنٹائزنگ اینڈ ڈی مینگنٹائزنگ کا جو پراسس ہے اس کو دیکھیں گے اس کو سمجھیں گے اور پھر الیکٹرومیگنٹ پر بات ہوگی اور الیکٹرومیگنٹ جو ہے اس کو سمجھیں گے اور وہ الیکٹرومیگنٹ بنائیں گے بھی یوزیز آف مینگنٹس مینگنٹس کے استعمال کان سے ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور پھر اسسمنٹ ہوگی یونٹ ٹین کی یونٹ ٹین ہے ٹیکنالوجی نائیوری ڈی لائف روز مارہ زندگی میں جو ٹیکنالوجی ہے چاہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے یا دوسری ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے زندگی کا معبول بن چکا ہے ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی ممکن نہیں رہی تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے گروئنگ سیزنیل پلانٹس اس ٹیکنالوجی کو ہم موسمیاتی جو پوردھے ہیں ان کو گانے میں استعمال کریں گے پھر گارڈننگ سیزنیل پلانٹس ان پارٹس پھر گملو کے اندر جو سیزنیل گارڈننگ ہے وہ ہم کریں گے سمجھیں گے اور پھر پھر پریپریریشن آف یوگرٹ ڈہی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے پریپریشن آف چیز پھر پنیر بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اور پھر میکنگ سولر اوون بجلی سے چلنے والا اوون ہم بنائیں گے سورج کی روشنی سے چلنے والا اوون بنائیں گے اور پھر اسمبلیگ الیکٹرک بل بجلی کی جو گھنٹی ہے اس کو اسمبل کریں گے اور اسے بجلی کی گھنٹی بنائیں گے اور پھر اس یونٹ کی ہوگی ایسیسمنٹ یونٹ ٹویل سولر سسٹم کے بارے میں ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سٹارز این پلانٹس کیا ہوتے ہیں چونکہ سن جو ہے وہ بھی ایک سٹار ہی ہے پھر ہم سولر سسٹم کی بات کریں گے اور پھر سٹلائٹ جو دو طرح کے سٹرائٹل سے ہیں نیچرل اور آرٹیفیشل پھر مٹرائٹس کی بات ہوگی مٹرائٹس کیا ہوتے ہیں اور پھر آرٹیفیشل سٹلائٹس کی بات ہم کریں گے اور پھر اسسمنٹ ہوگی یونٹ ٹویلو کی تو سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے چھٹی کلاس کی سائنس کی کتاب کو اووریو کیا ہے اور دیکھا ہے کہ سائنس کی اس کلاس میں کیا کچھ ہم سیکھیں گے اور کیا کچھ پڑھیں گے تو ٹویلو اس کی یونٹس ہیں اور ہم نے حساب کیا کہ تقریباً ایٹی فائیو ٹیچنگ پیریٹ کا ٹائم چاہیے ہم اگر محنت کریں گے کوشش کریں گے اور محبت اور پیار سے اس کو پڑھیں گے اس مضمون کو اور شوق کا مظہرہ کریں گے تو یقیناً اماری تعلیم بھی بہتر ہوگی اور ہم سائنس کے میدان میں آگے بھی بڑھ پائیں گے اللہ امارا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کے علم اضافہ کرے رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ موسیقی